آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز زائرین ائرپورٹ جا رہے تھے کہ کچھ نامعلم غنڈوں نے ان کی بس کو روکا اور اس پر پھتراؤ کیا کئی پتھر شیشے کو توڑ کر بس کے اندر گر پڑے جس سے وہ زخمی ہو گئے اشرار بس کے اندر داخل ہو اور بس میں نوجوان خواتین کو دیکھا اور ان کے نام چیک کیے جب یہ معلم ہوا کہ بس میں سوار تمام لوگ مسلمان ہیں تو غنڈوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ ہماری تمام خواتین کو اغوا کر لیں گے اس کے بعد انہوں نے بس میں موجود مردوں اور خواتین کو مارنا شروع کر دیا ہندو طبعہ کے غنڈوں نے بس کو بھی بڑے پیمانے پر نخصان پہنچایا انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان نومر لڑکی کو کئی بار لات ماری گئی پولس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے چھے ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے ملزمین کے شناف مہر سمن، سنیل سمن، انیل سینی، راہل اور کالو سینی، روہی طور، نوین بچنال کے طور پر ہوئی ہے جو کنہری اور نیاک کھیڑ کے رہنے والے ہیں پولس کا کہنا ہے کہ واقعی تحقیقات جاری ہے اور پوچھتات جاری ہے یہ باٹے جائی پڑے ریندوں سے باٹے ایک بھی مت اٹھانا جہاں سے یہ باٹے پڑے ریند نے جائی پیری دوستو آج میں پہنچا ہوں کوٹا میرے ساتھ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 21 سے 22 سال کی لڑکیاں ہیں یہ کچھ ہماری ماں کے برابر ہماری بہنیں ہیں یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں یہ حادثہ کل کوٹا کے اندر ہوا جب کوٹا سے کچھ لوگ اپنی بہن کو اپنی بھوپی کو اپنی ماں کو حج پہ چھوڑنے کے لیے جیپور جا رہے تھے یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ جو کی ان کی بس کو روک لیتے ہیں اور بس کو روک کر سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کی بس کے آگیا آ کر ان کو روک لیتے ہیں اور روکنے کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بس میں چڑھ کر ان لوگوں کے پاس آتے ہیں یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبھی مسلمان ہیں آپ سے یہ کہا تھا کہ سب مسلمان ہیں کہ سب جہاں موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے برقے دیکھ کر ہمارے ہمارے نام دیکھ کر انہوں نے نام پوچھے جب ان کو لگا کہ سب مسلمان ہیں تو انہوں نے بولا کہ ان کو ماریے ان کی جوان بچیوں کو اٹھا لیجے یہاں تک کہ ان کو جی ایسار کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا تو میری راج سرکار سے یہ مانگے کہ اس معاملے کو فوری طور پر فوراً اس پر کار روائی کی جائے فیلال معاملے کے اندر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے انہوں سمدان جاری ہے کچھ لوگوں گرفتار بھی کیا گیا لیکن راجہ سرکار سے میری سیدھی سی مانگ یہ ہے کہ راجستان کے اندر پورے ہندوستان میں اس وقت حاضی جو کی اپنے حج کے لیے اپنے عمرے کے لیے جا رہے ہیں راجستان سرکار سے میری مانگ ہے کہ سبھی آجیوں کو سبردست طریقے سے سرکشہ بردان کی جائے کیونکہ یہ لائن اوڈر کا معاملہ ہے ایک سمودہ وشہش کو ٹارگٹ کیے جانے کا معام ملہ ہے جس سے پورے راجے کے اندر ایک سامپردائی ایک ماحول اتپن ہو سکتا ہے یہ جانس کا وشہ ہے کہ اس کے پیجے کون لوگ ہیں تو میں راجستان سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو ترنگ پرکار سے اسٹیٹ لیول پر اٹھاتے ہوئے اسٹیٹ لیول پر اس کی جانس کرتے ہوئے معاملے میں شامل سبھی لوگوں کو ترنگ پرکار سے گریبتار کیا جائے اور ان کے اوپر یو ای پی کی دھرائیں لگائیں جائے اسلام ہوئے موسیقی